سردی تھی تین میرے بچے تھے ایک بیٹی دو بیٹے صبح پانچ بجے اس نے مجھے گھر سے تکیتے کی نکال دیا انہوں بیٹی بنا آگے کر لیا تھا سی انہوں اپنا مک اپنا روم دیتا سی انہوں نے آپ کو پتا تھا کہ ان کے نجائز تعلقات ہی نہیں فیلے نہیں تھا مجھے پتا وہ آتا جاتا تھا مجھے یہ کہتی تھی یہ میرا کزن انہوں نے ادھر کرکی ہو اسپیٹل میں جا کے اٹراس ہونٹ کرائی انہوں نے کہا تیرا گرتا نہیں ہے دوسری شادی بھی کر لی کھلا آگے بگئے ہاں جی کھلا آگے بگئے دوسری شادی بھی کر لی بچے لینے جاتا ہوں کہ انہوں نے شاہلہ مار مجھے دو تین بار مارا بچے انہوں نے صاف ملنا چاہیے تھے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان ایمن اسرار آج میں موجود ہوں لاہور کے ایک علاقے مناوا میں جہاں پر پیش آیا نوکھی ترس کا ایک واقعہ ایک بیوی نے اپنے ہی شہر کا گردہ نکال کر بیج دیا آئیے جانتے ہیں ان کے کہانی ہی ان کی زبانی اسلام علیکم سر آپ کا نام عویس عویس صاحب یہ کیا واقعہ پیش آیا آپ بتائیں گے یہ جی میں نے شادی کی تھی لام میریج ٹھیک ہے میں گھر میں لے کے آیا اسے گھر میں رکھا لیکن وہ ادھر نہیں رہی ادھر سے مجھے پھر نکال کے لے گئی آپ کے گھر والے پہلے رضا من تھے شادی کے لیے نہیں وہ نیتھر رضا من میں نے کوڑ میریج کی تھی اچھا اور ڈڑکی کے گھر والے اچھا اس کے بعد میں گھر والے مانگے پھر گھر لے آئے ادھر رکھا ادھر چاند ماہ رہی ہے تین چار مینے رہی ہے تو پھر مجھے کہا رینڈ پہ چلیں رینڈ پہ چلے گئی ہیں تو مجھے کہا کہ حصہ لے لو میں نے گھر میں لڑائی جگرہ کر کے حصہ لی ہے تو اپنے باپ کو اس نے بلایا کہ ہم ادھر مکام لے لے پھر اس سے گھر والے بھی مانگے جی اس کے گھر والے آنا شروع ہو گئے جب پیسے آئے تھے اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کو کہتی مجھے ادھر مکام لے دو اس نے بولا پیسے لے کہ مہارے پاس آجو دو میں مکام لے دیتا ہوں پیسے لے اس نے جاگ مجھ سے پیسے لے لیے ایک دن دو دن تین دن میں مکام کا بولتا رہ جاتا تھا تھا کام شوڑ دیا اس نے تو سردی تھی تین میرے بچے تھے ایک بیٹی دو بیٹے صبح پانچ بجے اس نے مجھے گھر سے تکیتے کی نکال دی جا کس نے بیوی نے یا ان کے والد نے تعلقات ہیں اس کا آپ کو پتا تھا کہ ان کے نجائز تعلقات ہیں نہیں پہلے نہیں تھا مجھے پتا وہ آتا جاتا تھا مجھے یہ کہتی تھی یہ میرا کزن ہے کیونکہ میں نے جانتا تک نہیں تھا یہ کہتی تھی کہ میرا یہ کزن ہے تو مکام کے پیسے لیے ہیں یہ آپ کو ملی کام پر تھی یہ مجھے ملی تھی بگوانپور اماد اولال سے دربار دربار پر جی تو کیسے آپ نے شادی سے شادی کا فیصلہ کیوں کیا تھا ان سے ان سے کیا تھا یہ ادھر اس کا چاچا رہتا میری گلی گل ساتھ ہی تو ادھر یہ آتی جائدی اس نے مجھے نمبر دیا بات کرنے لگی تو پھر اس کے گھار والوں نے فون پکڑا گیا مارا تو یہ گھر سے آگی اس نے بولا میں تیز سادی راؤں گی تو اس کے بعد اس نے یہ پیسے لے لیے گھر سے نکال دیا نہ مکان آیا وہ پیسے بھی کھا گیا تو آپ کو حصہ ملا تو اس کے پیسے لے لیا آپ سے اور پھر آپ کو گھر سے نکال گیا آپ ان کے گھر پر رہ رہی رہی تھی ادھر سے میں نے حصہ جو لے لیا تھا تو پھر ادھر رہ رہا تھا والدین صاحب نے حصہ لے کے وہ حصے کی رقم آپ لے کے ان کے گھر لے گئے اچھا چودہن لاکھ پیجہ ترزہ رپیہ تھا اچھا اس نے بولا میں تجھے ادھر نہ گل بھی مکان لے دیتا ہوں مکان تو نہیں لے دیا کام چھوڑ دیا پیسے کھائی جاتا تھا تو وہ بائک پر نکل جاتا تھا رات کو آتا تھا اچھا دونے فراہن اور خالد اچھا خالد صاحب آپ کے سوصے فراہن جس کے ساتھ میں جائز تعلقات ہوں جائز تعلقات ہوں ادھر پھر نکال دیا ادھر پھر تقریباً چاند ماں گزرے ادھر پھر منامی میں میں رہتا تھا ادھر ہی آنے لگ پڑا کہ میں تجھے مکان لے کے دیتا ہوں یہ کرتا ہوں چھوٹی عید گزری ہے ترو والے دن آئے ان کو عید دی ہے اپنی بیٹی اور میرے بچوں کو یہ دیا اس کے بعد کھانا بنایا اس نے باتا نہیں اپنی بیٹی کو کیا دیا کیا نہیں دیا واپس میں جاب تک ادھر پہنچا تھا آٹھ یا داس دن لگے میں بھی ہوشی تھا مجھے کہنے لگے تیرا پینڈس کا پریشن ہوا ہے پینڈس کا پریشن میں نے ادھر کر گیا اسپیٹل میں جا کے اٹراس ہونڈ کر رہی انہوں نے کہا تیرا گردہ نہیں ہے اچھا شاہ لیمارو اسپیٹل میں بھی گیا ادھر بھی انہوں نے بولا تیرا گردہ نہیں ہے ایک چکھا لیا ہے ڈاکٹر اس کے پاس بھی گیا انہوں نے کہا تیرا گردہ نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے میں ادھر روڑا پہ آ گیا تو کہیں دی میں اپنے ماں باپنوں مل کے آنی ہاں بچے ساتھ لے کے چلے گی بچے لے کے واپس نہیں ادھر ہی اس نے کھلا لیا نا مجھے تک ایک نوٹس بھی نہیں آیا اچھا نوٹس کے بغیر عدالت نے اس کو کھلا بھی دے دی ہاں جی عدالت نے اسے کھلا دی بار و بار اس نے نہ مجھے نوٹس کا پتہ کوئی آیا ہے نہ کھلا کے جگہ عدالتوں کو نوٹس آئے نے کس سے پاس ہے نہ یونین کانسل جوں کتوں میں کوئی جیزی نہیں آئی اچھا اس نے شادی کر لی ہے دوسری شادی بھی کر لی کھلا کے بغیر ہاں جی کھلا کے بغیر دوسری شادی بھی کر لی بچے لینے جاتا ہوں کہ انہوں نے شالہ مار مجھے دو تین بار مارا اوپر سے یہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ اگر دونے گردے کی افا یار کٹائی تو تمہیں ہم قتل کر دیں گے اچھا یعنی کہ وہ اطراف کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا لیکن افا یار نہیں کٹوا ہاں جی افا یار نہیں یہ تھانے مناوے میں آتے ہیں یہ ہے وہ یہ پیسے دی دیتے ہیں جدا میں نے درخاثیں دییاں یہ در آیاں ان کے پاس اے رائے آپ نے گل سے اٹھا رکے ہمارے گال میں پھینک رہاں تو انہوں نے نہیں میری سمی مجھے کہتے ہیں ان کا نمبر دے میں نے نمبر دیا آگلے دن میں انہوں نے پیسے دیا مجھے انہوں نے کہا آپ گھر جاتا ہے یہ چھتر کھائے گا میں چھپ کر گھر آگیاں یہ در خاص ہے میرے پاس پڑی ہیں میں جاتا ہوں کو سنتا نہیں یعنی کہ آپ کی جو بیوی تھی ساپ کا انہوں نے طرح سے جرم کر لیا لیکن کوئی بھی پولیس آلکار ان کے خلافکار بھائی نہیں کرتا ماں جاتی ہیں ڈھانے پیسے دے دیتی ہیں وہ انہوں نے پریسر ڈال دیا ان کے مجھے کسی پوریسے شخصیت کا ہاتھ ہے نہیں یہ ہاتھ کسی کا نہیں ہے بس رشوت ہوس فیٹل ہے ٹھیک ہے تو یہ نجائز جو ہے گھر ٹیٹل تھے ہیں یہ ڈاکٹر ہیں یا جو بھی ہیں انہوں سے تلوکات ہیں وہ پیسے دیتے ہیں یہ آگے دے دیتے ہیں دنیا کو شاہ کراتے ہیں ہم رکھشے کا کام کرتے ہیں ہم یہ کام کردے ہیں کام ہو ایسا صرف دنیا کو شاہ ہوا ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں ان کا کاروبار یہ ہے اور پیشہ بھی یہی ہے آجا یہ لوگ کے گردے یا انسانی اززاء کو سیل کرتے ہیں بہت بڑا سنگاپور اسٹیلیا اس کے بعد اللہ اور میں اس کے پینڈی بغیرہ بندے سپلائی کرتا ہے اچھا نکال کے انہیں پیسے نہیں دیتا اچھا انہیں پگا دیتا ادھر کھوڑے میں پھینک دیا کسی کو پینڈی پھینک در انہوں نے مجھے کمرے میں قید رکھا تھا جتنا واش روم دو ہوں تو اتنا کمرہ تھا نیچے انہوں نے توبہ کو دیتے تھے ایک روٹی اور ایک آلو دپیر کو ایک ہری میں اچھا ایک آلو اوپر سے مارتے بھی تھے اچھا تو ایدھر بھی میرے گارہ آگا مجھے بہت مارتے تھے اچھا میں جاتا نہیں تھا مجھے پتہ نہیں تھا انہوں نے پھر کھانے کے لیے استعمال کیا تو جب تک میں یہ پینڈس کا پریشن تو ایدھر نہیں ہوتا اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو کمیز اٹھا نہیں ہمیں پتہ میں نے پہلے تصدیق کر لی تھی میں نے دیکھ لیا تھا ان کی میڈیکل ریپورٹس پہ پڑھ لی تھی ان کو پینڈس کا کوئی اپریشن نہیں ہوا ان کا گردہ امپٹی ہو گیا ہے یہ اب ایسا آپ کی والدہ ہمارے پاس سے ان سے پوچھتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے ایک جوان بیٹے کا گردہ نکال لیا گیا تو ان کے اوپر کیا گزدی جب کچے نہیں ی بہتر کیوانے تو ایک ہمارے پیدا ہے میں نے کہا سی ہی سالین آخر میں خرید تھے میں نے چار مہاں پتہ لگا کہ کٹی زگا تھے چار ماں یہ تقریباً اور میرا چار ماں cumin پتہ نہیں لگا کہ میں اب سڑکائوں لگی پیر دیسے ہی ہر بندین پوچھنی سن کس نے بیاسنو نہیں دیکھی بیاسن کوئی پتہ نہیں سی چار ماہ ہم سبس آنویں بی لیا ہے اید زندگی پر بار باد کر کے انہوں نے ایمون اید کابل نہیں لیا ٹھیک ہے انہوں نے بندے چاہی دے سی در دے بھی انہوں نے جائز کا اجل دے سی اوہتھے انہوں نے سی اید تین چار دفاہ ریمتون میں نے گاؤں باقی ہے تین دفعہ اور جا کے تو پچھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ دیکھو کہ میں بس اپنے کو ورکھا کے اتھان دن آباد میدہ محس کروں گا ملسولین نے تین دفعہ رکھ دیا ریچ کہ زندگی ہے وہ بیٹی بناگ کر لیا اندازہ وہ اپنے روم دیتا سی لیکن انہوں نے اپنے بند پایا تھا کہ تو بیٹھ نہیں سکتی بچے کارنے چیزی ضرورت پر کوئی خشادہ ناظر پیجت بندہ چلا جاندہ لیکن اسی چوئی گھنٹے دکانہ تھی نہیں چاہیتے میرے بچے انہوں نے صاف ملنا چاہیتے جی تو ناظرین آپ نے سنی ایک بہت ہی دکھ بری داستان جس میں ایک بیوی نے ہی اپنے شور کا گھرڈا نکال لیا بیسیکلی وہ بیوی نہیں تھی وہ ایک تنظیم تھی جس کے تحت وہ یہ کام کر رہے تھے ان کا یہ ایجنڈا تھا وہ پہلے شادی کرتے تھے اور پھر شادی کرنے کے بعد اس طرح سے کوئی بھی انسانی اجزا نکال کر سیدھ کر دیتے تھے کیا اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے اگر کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو حکومت تک پہنچائیں تاکہ اس طرح کے لوگوں کو پکڑنے میں آسانی پیدا ہو